حجرت راج پاڑی منگلے دلے خونے لانے گیرا دل کردہ دلوں سامنے بٹھا کے درد پورا لے چھے راں دل کردہ دلوں سامنے بٹھا کے درد پورا لے چھے راں دکھیے دیگر آج سامنے بٹھا کے آخی شہر آخی شہر دکھیے دیگر آج دکھیہ آخی شہر آخی شہر آخیų آخی لے آخ니 سخیلوں کی خبران سجر دنابے موت نوارے وہ تک تک رون در چبران جنابے محمد عشق و سفرانی صاحب سے خودوارے شہر کے تشریف ناری نارا ملائے نارا تکبیم نارا ملائے نارا تکبیم نارا رسالر نارا رسالر نارا حیدری نارا روسی نارا رسالر نارا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ پیر سیال بڑے لگ پار نارا رسول اللہ نارا رسول اللہ نارا رسول اللہ پیر سیال بڑے لگ پار پیر سیال بڑے لگ پار پیر سیال بڑے لگ پار رسول اللہ نارا رسول اللہ نارا رسول اللہ پیر سیال بڑے لگ پار نارا رسول اللہ موسیقی 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 کی امت انہیں کا شرف آتا فرمایا ہے اور پھر وہ نسبت آتا فرمائی ہے عشق رسول کی عدد رسول کی خطاعت و اتباع رسول کی کہ جس کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمتیں برکتیں اللہ کی طرف سے خصوصی کرم اور فضل ہم پر نازل ہوتا آج کی جو محفل پاک حضرت علامہ کاریب شیر احمد صحیابی دحمت اللہ تعالیٰ قیادر میں چلم کے موقع پاس انہیں اقاد وزیر ہے جس میں ماشاءاللہ دیشت علماء امران نادخان حضراء اور میرے تمام مذرک اور دوست میرے اس قوم کے ساتھ ہی حاضر ہیں وقت کافی ہو گئے ہیں دو دو میٹنگ بھی میٹنگ کرتے ہیں اپنی زیادہ ہوتا ہے سب لوگ مصروف ہیں کئی لوگوں نے واپس میں جانا ہے تو مجھے آگیا کہ آپ ہی توزیومنٹ کے لیے کچھنا گزارش کرتے ہیں حضرت علامہ عشقی رحمت صحیابی رحمت اللہ تعالیٰ کا خصوصی میں صرف اپنے قوم کے حوالے سے سیکھر کروں گا کہ ان کے ساتھ ہمارے ایک وہ نسبت ہے کہ ہم ان کے گھر کی افراد ہیں اور سوسن علامہ صاحب کی نظر اپنے اس قوم پر خوص جہدار تھا اس کا نتیجہ میں آپ کو بتا دیکھا ہوں جب سے میں نے آپ کو لی تھی اس گاؤں میں ان کو دیکھا تھا اپنے افساد ملتے جوتے تھے اور مجھے نے یہ کوشش کی کہ اس گاؤں کے لوگوں کے ایمانوں کو حفاظت میں اس کے رسول کے لیے محبت رسول کا درست دیا عدب رسول کا درست دیا سالحین سے نسبت کیا اور یہ کام کرنے کے لیے وہ ایسے شکر مات رہتے تھے مولانا محمد آسکر صاحب جب اس گاؤں میں سے شیلہ وہ بھی لے کر آئے اور پھر محفلیں رکھتے بڑے بڑے ہولپا اکرام کا ملاتے رہے اور ان میں مولانا محمد آسکر صاحب اور ان کے ساتھ ہماری اس نسبت کی وجہ سے آج کیوں کہ حضور کی حضیث ہے مارشاللہ اور با اکرام شاہدے ہیں جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو دیلی چیزیں ہیں جزا ماندہ انسان ان کا عامل ہو اکرام محمد ملکتہ ہو جاتے ہیں ایک سنتہ جانتے ہیں کہ ان میں نافیہ اور تیسرا وہ اولادیں سالے جو ان کے لئے دعائے مقصد کرنے ہیں یہ تین چیزیں ہمیشہ کہنا ہے ان کے جن لوگوں کو انہوں نے درست دیا جن کے لئے وہ آلے بنے جن کے لئے لوگوں کو ایمان کی حفاظت اور سلام بھی ملیں کیامت تک کہیں ان کو اس کا عجر ملتا ہے اور حسوساً اس گاؤں سے ان کی اس پرسکرس اور دفعہ خوبصہ بطول سے آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا محمد افتخاط حسن صاحب تو ہمارے گوزر شخص کی آزم ہیں اور ایک عظیم عالم دین ہیں اور جنہاں چیز جن دونوں انہیں جن کی بطولہ درست میں گئے عالم بنے اور پھر یہ اپنی جگہ جو بھی سر انجام جارے اپنے علاقے میں میں عالم میں چلا گیا عاشر شفیر اور عاشر شفیر اعلیٰ بیٹھائی ہوا بہت سارے فرموں تک وہی درست جو انہوں نے دیا ہوا تھا ان کے ذریعے سے آگے ہم نے خیدایا یہ ان کا فیض ہے خسوسی یہ ان کا فیض ہے خسوسی یہ تین خسوسیں دو میں چار خسوسیں بنائیں اور دروں میں درست کا احتمام مشرق اپنا ہر وقت ان کے والدے گنامی یہاں ہم کرے ہیں یہاں ہم درلات مزلتے تھے اور یہاں گلیادیاں رکھت گئے اس لئے وہاں اپنے ہاتھوں سے بجل سے دمیتی رہا تھا کہ تڑا منایا اس وقت یہ ان کا فیض ہے کہ لوگوں کے اندر عشق رسول محبت رسول عدب رسول اور محبت علامی خشیت علامی عطاعت علامی تبقل اللہ اور اللہ سے وہ تعالیٰ کا حصبر اللہ کے رسول کے ذریعے سے وہ پیدا کی کہ آج اس کی رون کے بہار محبت کو آپ کو نظر آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا سین اور فکر اور سوچ دی تھی کہ آپ وہ کیونکہ دنیا میں نہیں ہیں اور ہمارے سامنے موجود ہے کر میں گھنڈا ان کے مزار پر حاضر ہوا جمعایا تو ملطان میں آج آج زندوں پر بچہ رہا گھن ہی میرے رکھا گھن میں اپنا گوزہ میرے ایام کر رہے یہ دو میرے وہ ہمارے پر شفیق اور مہربان تھے صحیح اور عقیدہ خوش اخلاق ہر کسی سے ہنس مہ 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 کرنا اور دعائیں دینا جب میں متاخل ہو پیٹی جہانی مولانا رفیق دن صاحب ان کے پاس دن صاحب مجھے چھوڑا تو ایک مہینے کے پر پیچھے دیکھنے گرہ مولان شیئر محمد صحیح صاحب اور مجھے اللہ مذہب دونوں گئے مجھے واپس لے کر رہے اور ایک دو دن کے لئے کہ آگے واپس نہیں جانا پھر وہ آتے جاتے رہے یہاں تک نگلانے کرتے تھے کہ بغیادہ یہ کیسے کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کی جو کابشیں ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ان کو قیام بتا کے لیے یہ صدقہ جانیاں کے طور پر ان کو عجل عطا فرماتا رہے گا اللہ ان کی قبریں مبارک مبارک رحمت فرمائے انوار تجلیہ سے مقفر کرے اور ان کی قبر جنت کا باق بنا کر اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے انوار تجلیہ اپنی رحمتوں میں اٹھانپے رکھے وہ معالی اللہ 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 رحمت محمد و نسلی و نسلی منسلی ماللہ رسول کریم مدار خولہ اللہ رحمت ورمائے اکرام سیم بار مطلب سبیر اکرام آج ہم جس کم صدقے یہاں رکھی ہوئے آپ سب ہی حضرات اور شوابیت ہیں حضرت اعلامہ کو ہم نے اکھلاج اقیدت پیش کرنا ہے حضرت اعلامہ کو آپ سب ہی حضرات وقتوں کی جانتے ہیں ایک ہدافتہ ہوں کہ اعلامہ کو جانتا ہے جانتا ہے جب جانتا رہے گا کیونکہ آپ کی کابشی اور آپ کی دین اور مسرک کے لئے جو خدمات ہیں وہ کبھی بھولنے والی نہیں آپ نے اپنے مسرک کے لئے دین کے لئے جو کام کیا ہے وہ ہمیشہ یاد لکھے گا یہی نہیں بلکہ دیارے گیر میں حضرت اعلامہ کا یہ سب ہی انتیاز تھا کہ لوگ اپنی پہچاند بھول جاتی ہیں اپنی پہچاند بھول جاتی ہیں لیکن حضرت اعلامہ اور اعلامہ یہاں تھے اور پھر یہاں سے اکر پوچھ کر کے وہاں تیارے گیر میں ہے جو یہاں سے کام ہی ہوئی رہے گیر میں ہے کوئی تقیلی نہیں بلکہ وہاں جا کے دین کے لئے اپنے مسرک کے لئے بہت بڑا کام کیا ہے بہت بڑا کام کیا ہے وہاں عید عالم ربی کے جلوس ان کا اطلاع خصوصی احتمال کرتے رہے ہیں علامہ کو کلاتے رہے ہیں پاکستان سے علامہ رہاں جا کے ان کے پاس حیرتے رہے ہیں اور پھر ان کی ایک خصوصی صحت یہ بھی تھی کہ ان کا دسترخان بڑا وسیع تھا ان کا دسترخان بڑا وسیع تھا یہ آپ کے ساتھی بیٹھتے ہیں سارے کے سارے اسپاک کے قوام ہیں اور سارے کے سارے قوام کے دوہل اعلام کرتے ہیں یہ کہتے ہیں حضرت عرامہ کا دسترخان اندرہ بڑا سیع تھا کہ جو بھی آیا کسی کو کھانے کے بغیر ہونے جانے ہی نہیں کسی کو کھانے کے بغیر ہونے جانے ہی نہیں دیا نہایت پس پر مسجد تھے اللہ محرم ان کی زندگی کے کون سے ان جنارے کے پہلو کتنی پہلوں ہیں کہ ان کو ہم اضافر کریں اور اس میں ان جنارے کون سے ایسا پہلو ہے جس میں کچھ سنگی ہمیں نہ لائے نہیں بلکہ سارے کے سارے پہلو ایسے ہیں کہ زندگی اگر آپ دیکھتے ہیں آپ ذرا دیکھتے ہیں وہ مکمل لڑاتا ہے ان کا اضافت نہیں ہے آج خاضر ہونے کے ہر شکر سے نشبت کے حوالے سے نشبت کے حوالے سے حضرت محرم اگر خاضر بن کے نکلے ہیں تو جنار چشتی سے آتی تھی اور پھر اس کے بعد پھر جنارے یہاں مستمت سرے جنارے دیتے رہے پھر چشتی سے آتی تھی اور پھر آپ نے ایک دیت اپنے مرشد کے ساتھ پایا یہاں ابھی پچھلے دنوں کی بات پچھلے دنوں کی بات کہ ہمارے مدرشے کے تعلیم سے فرمانے لگے بیٹا اگر نجات چاہتی ہو اگر نجات چاہتی ہو تو صرف ایک ہی راستہ ہے ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ آپ نے مرشد پہ خدا ہو جاؤ آپ نے مرشد پہ خدا ہو جاؤ مرشد ہی صرف کچھ ہے مرشد ہی ہے جو یہاں ہے مرشد ہی ہے جو ہاں ہے قرآن کے ساتھ ایسی محفت اور عقیرت یہ جنابک ہمارے گھوم والے تو جانتے ہیں جہاں جنابک ہماری مسجد کے جو نمازی حضرات ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم اگر جنابک اعظام کے بعد آئے ہیں تو دیکھا کہ جناب حضرت اعرامہ قرآن میں لیکے بیٹھے ہیں اگر نماز کے بعد جنابک ہم نے لیکھا کہ جنابک حضرت اعرامہ کسی ملائے ہیں تو جنابکہ قرآن لیکے بیٹھے ہیں حضرت اعرامہ حضرت اعرامہ اپنے زندگی کے ٹون ٹون سے جنابکہ جنابکہ قرآن کریں بلکہ آپ سب حضرت اعرامہ جانتے ہیں کہ حضرت اعرامہ اپنے شخصیت میں مقمت شخصیت میں مقمت تھے اور عالدالہ نے جو ان کی دردی بلند فرمائے ہیں یہ سارے کے سارے کیونکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فرمایا اگر کسی کے مطالب یہ معلوم کرنا ہو کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہوا مصدقار نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ پیچھے رہ جانے والوں کو دیکھ لو کہ ان کی مطالب وہ کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آج یہ زمان یہ چفتی کی زمانیں ہی حضرت اعرامہ مطالب کیا ہوتے ہیں تو یہ نتیجہ یہ ہے کہ حضرت اعرامہ کا اللہ کریم نے یہاں بھی ان کو عصد عطا فروائی اور اللہ کریم نے مہا بھی اور اللہ کرتے ہیں اور اللہ کرتے ہیں